بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلن مسالن مرہبن کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدلہ چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد آج کی سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں نہودہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ ون الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علماء اللہم حد قلبی وصدد لسانی وصل سقیمت قلبی آمین جی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کی شکر آپ سب ٹھیک ہے؟ چلیں آج انشاءاللہ ہمارا رمضان دعاوں کے ساتھ جس میں ہم انبیاء کی دعائیں کر رہے ہیں اس کا دے فائیو ہے سب سے پہلے ہم گیس کریں گے کہ آج ہم کون سے نبی کی دعا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ ریڈی ہے پھر بتانے کے لیے؟ چلیں یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی دی ان کے گارڈین تھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک؟ گڈ؟ وہ زکریہ علیہ السلام تھے؟ اللہ مبارک ایوریون؟ تو آج ہم جو دعا کریں گے وہ زکریہ علیہ السلام کی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے زکریہ علیہ السلام کو بھی چن لیا تھا یعنی چنے وے لوگوں میں سے تھے وہ زکریہ و یحیہ وعیسہ وعیلیاسہ کل من السالحین اور زکریہ اور یحیہ اور عیسہ اور علیہ السلام کو یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے زکریہ علیہ السلام کی بہت ساری قوالٹیز جو ہیں وہ قرآن مجید میں آتی ہیں ان میں کچھ قوالٹیز ہیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے آجز تھے یعنی ہمبل تھے بہت زیادہ پھر اللہ سے ڈرنے والے تھے پھر ہوپفل تھے اور راستوا سے رائچس تھے ان کے ہم سٹوری دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی دعا کا کیا بیکگراؤنڈ تھا ایک نہ بہت نیک اور اہمیت رکھنے والی لڑکی تھی اور اس کا نام تھا مریم مریم کے والد جو ہیں ان کی پیدائی سے پہلے انتقال کر کے تھے مریم جو ہیں وہ آنفن تھی یتیم تھی تو اب کیا ہوا کہ جو ان کے جسے علاقے کے لوگ تھے جس ایریہ میں مرہتی تھیں تو زکریہ اور دوسرے دینی علماء ان کی سرپرستی کرنا چاہتے تھے مریم کی نا اور وہ کیوں کرنا چاہتے تھے ان کی کفالت یا کیوں ان کے گارڈین بننا چاہتے تھے کیونکہ مریم جو تھی وہ ایک نیک اور بڑے عالم دین کی بیٹی تھی تو ظاہرہ آپ دیکھیں کہ ایک ان کو آنر لگ رہا تھا کہ مثلا ایک چونکہ ریلیجس بیکگراؤنڈ رکھنے والی لڑکی اتنے نیک کاندان سے ہیں تو ہم اس بچی کی کفالت کریں اب یہ تھا کہ ظاہرہ بہت سارے لوگ تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون اب کرے تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے قرآن دازی کی جو کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے جسے ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرآن دازی کے لیے وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑے یعنی ہر کوئی ان کا گارڈین بننا چاہا رہا تھا تو پھر انہوں نے ڈراؤ کیا جیسے اور اس میں آپ دیکھیں ہو سکتے جیسے مختلف طریقے ہوتے تھے ڈراؤ کرنے کے کلموں پہ اپنا نام لکھ کے انہوں نے ڈالا اور جس کا نام نکل آئے وہ وہ کام کرے گا تو جب قرآن دازی ہوئی تو زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا اور زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل یا گارڈین بن گئے چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریہ کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا جب کبھی زکریہ اس کے پاس محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اب زکریہ علیہ السلام کا مریم علیہ السلام سے کیا تعلق تھے ان کی فیملی سے تھے کچھ روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی بہن کے شہر تھے کچھ میں آتا ہے کہ ان کی خالہ کے شہر تھے اور کچھ میں آتا ہے کہ ان کے والد کی طرف سے جیسے کزن تھے جیسے پٹینل کزن تھے تو بارہ اللہ آپ دیکھیں کہ ان ساری روایات میں ایک چیز کومن ہے کہ وہ ان کی فیملی میں سے تھے تو ظاہر ہے جو فیملی میں سے ہوتا ہے اس کے ساتھ کمفرٹ لیول زیادہ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس کچھ بہت سٹرین چیزیں دیکھی حیرت انگیز چیزیں دیکھی اور وجہ دہ اندہا رزق کا اور یہ رزق کیا تھا دو طرح اس کے بارے میں چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ سہائف دیکھتے تھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی در سے ان کو جو علم دیا جا رہا تھا اور دوسرا ان کے پاس وہ پھل بھی دیکھتے تھے جو اس دنیا کے نہیں تھے یعنی آپ دیکھیں یہ دونوں ہی چیزیں ایسی تھیں جو کوئی بھی دیکھے تو ہو حیران ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو پھر زکریہ علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رسط دیتا اب آپ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی والدہ نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے اور پھر ظاہر ہے چونکہ والدہ جب یہ پریگنٹ تھی تب ہی سے اپنی بیٹی کو اللہ کے لئے وقف کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو چن لیا اور اس طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے چونے وے بندوں پر اپنی رحمتیں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ذکریہ علیہ السلام نے بھی نعمت دیکھی لیکن ہم تھوڑا سے ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے یا ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی تو لوگوں کے مختلف ریاکشنز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوفل ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی مل جائے گی اللہ کیلئے کیا مشکل ہے کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس کو تو سب کچھ ہی مل رہا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ملتا اور کبھی بھی نہیں کچھ ملا اتنی دعائیں بھی مانگی یہ بھی کیا وغیرہ وغیرہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود ترسی یا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی اور زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیوں مل رہا ہے اور ہم زندگی میں کیوں اتنے پیچھے رہ گئے کچھ لوگ جو ہیں وہ رشک کرتے یعنی رشک کیا ہوتا ہے کہ یعنی جیلیسی کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپوزٹ چیز کے یعنی اس کو دعا دیں گے یا اس کے لئے اچھا فیل کریں گے تو اب آپ دیکھیں ہم اپنا بھی انیالیسس کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کے پاس دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ مال ہے یا اس کی ہلتھ بہت اچھی ہے یا اس کا گھر بہت بڑا بہت اچھا ہے وہ بہت اچھی گاڑی ہے یا آپ نے اس کے بعد جولری دیکھی یعنی کوئی بھی ایسی نعمت دیکھی جو آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت دیندار ہے ماشاءاللہ یا اس کی یعنی اس کی وائف بہت نیک ہیں بہت سپورٹیو ہیں اولاد بہت نیک ہیں بہت انڈسٹینڈنگ ہیں یا ماں باپ کی فرمہ بردار ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اچھا یا اللہ مبارک ماشاءاللہ اللہ مبارک آپ کا یہ تو نہیں دل کرتا کہ یہ اس کا ہزبند اتنا اچھا ہے یا اس کی وائف اتنی اچھی ہے تو اچھا ہے ان کی تلاک ہی ہو جائے لگ ہی ہو جائے یا پھر اگر آپ یہ تو نہیں دل کرتا کہ کچھ ایسا ہو کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے آپ دیکھیں حسد کیا ہوتا ہے نا حسد کسی دوسرے شخص کے فوائد اور املاک کے لیے تکلیف اور ناراضی کا احساس ہے یعنی آپ کسی کے پاس کچھ دیکھتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کوئی آپ کو کہتا ہے میں حج پہ جا رہی ہوں اب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے حج پہ جانے کے تو اگر فوراں آپ یہ سوچیں کہ یہ حج پہ جا رہی ہے میں تو نہیں جا سکتی اور آپ کو تکلیف ہو اور پھر آپ ناراض بھی ہوں کہ میرے پاس تو کبھی بھی اتنی سیونگ نہیں ہوگی اتنا ایکسپینسی ہو گیا حج اور میرے تو خوابوں میں بھی نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ پھر جیلسی ہے اور آپ دیکھیں کہ جیلسی یا حسد جو یہ گناہ ہے یہ تباہ کن جذبات ہے یعنی انسان کو دسٹرائی کرتے ہیں mentally, spiritually, psychologically اور یہ دل اور روح کی بیماری ہے اب آپ دیکھیں کہ جو جیلسی ہوتی اس کے تین سٹیجز ہوتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میں جیلس تو نہیں ہو رہی اگر آپ کسی کی نعمت پر جیلس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی عیبت سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھا وہ اب حج پہ جا رہی ہے ہر ایک کو بتا رہی ہے اس کو احساس ہونا چاہیے بہت سر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ دیکھو ذرا گروپ میں بھی ڈال رہی ہے فیس بک میں بھی ڈالتی ہے اور ایسے کی ہے ویسے کی ہے کیا پھر مثلا آپ کسی کا گھر دیکھتے ہیں بہت بڑا اور بہت شاندار اور پھر آپ کہتے ہیں یہ تو سارا حرام کا پیسہ ہوگا حلال کے پیسوں سے تو ایسا گھر نہیں خریدا جا سکتا مجھے تو شروع سے شک ہے ایسی باتیں سنتے ہیں آپ یا کسی نے بہت expensive Mercedes لے لی یا BMW لے لی تو پھر کیا یہ دیکھا مجھے پتہ ہے اس کی husband جشوت لیتے ہیں انہوں نے کوئی حرام income انہوں نے سود پہ لیے ہوگی یعنی اتنی ساری بری باتیں imagine کرنا اور پھر دوسروں کو بھی بتانا یہ ایک first stage ہوتی ہے اور جب انسان وہاں پر بھی اپنے آپ کو نہیں روکتا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس شخص کو کوئی physical harm بھی ہو جائے یعنی وہ نعمت اس سے چھن جائے وہ نعمت ختم ہو جائے yes یعنی personal attacks ہوتے رہتے ہیں پہلے verbally ایک abuse ہوتا ہے اس میں گیبت بھی ہوتی بہتان بھی ہوتا ہے اور پھر پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور پھر ایک سٹیج ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے اس سے چھن کے مجھے مل جائے تو آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اسلام کہتا ہے کہ حسد جو نا مون ڈالتا ہے مون کا جو جو سب سے ایزی ٹرانسلیشن ہے وہ شیور کیونکہ آپ شیور کرتے ہیں نا کبھی بالوں کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ شیور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بال برکل آپ ختم کر دیتے ہیں جہاں بھی سکن پہ آپ شیور کرتے ہیں تب آپ دیکھیں حسد کیا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو شیور کر دیتا ہے آپ نے جو نمازیں پڑھی آپ نے روزے رکھے آپ نے دعائیں کی آپ نے صدقہ کیا آپ نے حج عمرے کیے آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا قرآن پڑھایا تو یہ جو حسد ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اس کو فوراں ایڈریس کرنا ضروری ہے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا سب سے پہلے کون جیلس ہوا تھا شابش اس سے بھی پہلے شیطان ٹھیک ہے شیطان پہلا تھا جس نے جیلس ہوا تھا اور اسے کیا پسند نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں اہمیت دی گئی ہے تو جیلس سی کو بہت اچھا explain کرتے ہیں کہ ایک جیلس انسان ایسے 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 کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر کبھی ہے چونکہ ہم انسان ہیں اور ایسا ہو بھی سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کسی کے پاس دیکھیں کچھ اور آپ کو حسد محسوس ہو کہ میرے پاس کیوں نہیں یا مجھے بھی چاہیے تھا تو سب سے پہلے تو اپنے دل کے حسد کو پہچانے اور اس کا علاج کریں اور اس کا علاج کیا ہے اس کے نہ دو تین علاج ہے اپنا علاج ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے عطا فرما یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ بات clear کر دی کہ اگر کسی کی نعمت دیکھو تو وہ ہی اپنے لئے نہ مانگنی شروع کر دو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے نا تو بعض اوہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں بچے بڑے فرما بردار ہیں یعنی کسی کا بیٹا دیکھا حافظ ہے تو کہا میرا بیٹا بھی ایسا ہو جائے یہ دعا نہ مانگیں کیونکہ آپ دیکھیں اس بیٹے نے اپنی ماں کو کتنے خون کے آنسو رو لائے ہیں یہ تو اس کی امی جانتی ہے نا تو اس طرح دعا مانگنا کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی اس کی طرح ہو جائے یہ طریقہ درست نہیں ہے کیسے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے عطا فرما یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں قرآن کو یاد کرنے کا شوق پیدا کر دے یا اللہ میرے بیٹے کو بھی حافظ بنا دے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح دعا مانگیں گے یعنی یہ نہ کیا کریں مجھے بھی یا اللہ یہ مل جائے کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ جو جس کو ملا ہو ہے وہ کتنی تکلیفوں آزمائشوں سے گزر کے وہاں تک پہنچا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے پھر آپ کیا کریں کہ جس شخص کے پاس آپ نے نعمت دیکھئے جسے آپ کو تھوڑی جیلیسی فیل ہوئی ہے ان کی غیر ووجودگی میں ان کی نعمت کی تعریف کریں ٹھیک ہے یعنی بیک بائٹنگ کا علاج کریں یہ کہنے کے بجائے کہ وہ شو کر رہے تھے ایسے ایسے آپ کیا کہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کے گھر میں برکت دیا خوبصورت گھر اللہ نے ان کو دیا اللہ نظر بچ سے بچائے اللہ مبارک اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے دے اسی طرح اگر کوئی گھر میں ہے جس سے جیلیسی آپ دیکھیں کہ بعض زفا ہزبن وائف میں جیلیسی ہو جاتی بعض بہن بھائیوں میں ہوتی بہت سبلنگ جیلیسی تو بہت کومن ہے یوسف علیہ السلام کی اگزیمپل ہمارے سامنے اگر بہن بھائیوں میں یا گھر میں کسی سے جیلیسی ہو رہی تو پھر کیا کریں اس کو توفی دیں توفہ دینے سے محبت بڑھتی اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا کہ اس سے ہاتھ ملا یعنی اگر آپ کے وہ محرم ہے تو ہاتھ ملا نہ یعنی ایک پرسنل پیمپرنگ یہ انشاءاللہ ہیلپ کرے گی جیلیسی کو ختم کرنے میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ اللہ کو شکر ادا کریں اور یہ سوچا کریں کہ جتنی زیادہ نیمتیں ہوں گی اتنی زیادہ آزمائش ہوگی یہ صحیح ہے نا بات یعنی جتنی کم چیز ہے اتنی کم آزمائش جتنی زیادہ چیز ہے اتنی زیادہ آزمائش تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ نہیں دیا تو میرا ٹیسٹ بھی کم ہے آپ دیکھیں نا ایک شخص کے پاس ایک لاکھ ہے اور ایک شخص کے پاس ایک ہزار ہے تو دونوں کا حساب مختلف ہوگا نا اللہ کے سامنے جس کے پاس ایک ہزار ہے اس نے ایک ہزار کا اللہ کو جواب دینا ہے جس کے پاس ایک لاکھ ہے اس نے کتنا زیادہ دینا ہے تو اس لیے جو ہیں اس پہ نظر رکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اگر کبھی کوئی خواہش ہو کسی دنیاوی چیز کی تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو اور ایک دوسرے سے مو نہ موڑو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ یعنی جس طرح ہم اپنی بہن بھائیوں کے لیے اچھا فیل کرتے ہیں اچھی فیلنگز رکھتے ہیں اسی طرح کسی کی بھی نعمت دیکھ کے خوش ہوں اب آپ دیکھیں کہ ذکریہ علیہ السلام نے بھی نعمت دیکھی تھی مریم علیہ السلام کے پاس ٹھیک ہے اور بہت ایکسٹر آرڈنری قسم کی نعمت تھی یعنی وہ عام چیزیں نہیں تھی کیونکہ انبیاء جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں اٹریکٹ ہوتے اللہ تعالیٰ اس لئے ان کو چنتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتے وہ ہمیشہ سپیریچوالٹی سے اٹریکٹ ہوتے تو مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا زبردس رزک ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَزَكَرِيَهِ اِذْنَادَا رَبَّهِ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَوَ وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور زکریہ کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث آج کی ہماری دعا یہی والی دعا ہے زکریہ علیہ السلام کی رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَوَ وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث تو چلے انشاءاللہ اس دعا کی ریسائیٹیشن سنتے اور پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ امپورٹن پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ ربِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَوَ وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ربِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَو وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ربِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَو وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ربِّ اے میرے رب لا تَذَرْنِ مجھے نہ چھوڑیے فردن تنہا اکیلا ینی بغیر وارث کے مینلی وَانْتَ اور آپی خَيْرُ الْوَارِثِينَ سب سے بہتر وارث ہیں تو اس دعا کی کچھ ہم باتیں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک ڈیک اور سولے وارث ستا فرمائے وارث کا کیا مطلب ہے یعنی جو ہمارے پیچھے جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے کام کو انہیرٹ کریں بلکل اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کس کو سکھائے کی یہ بتائیے زکریہ علیہ السلام کو ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے یحیہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے آجزی کرنے والے اب آپ دیکھیں کہ جی ہاں اولاد کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالے بنائی یعنی آپ کے اچھے آثار بنے مو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک دو باتیں جو قابل ذکر ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد ہوتا کی اور دوسرا اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا کیونکہ ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہتے تھے کہ وہ بانجھ ہے ان کی بچے نہیں ہو سکتے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک میریکل تھا کہ زکریہ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا اب آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے کہ یہ دونوں بہترین لوگ تھے بالکل never give up اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تین qualities بھی بتائیں بعض اوہ کچھ لوگ بہت دعائیں کرتے نا کہ ہمارے بچے نہیں ہو رہے اولاد نہیں ہو رہی ایسے نہیں ہو رہا ہم دیکھیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کرنے چاہئے اور وہ کیا ہے جو ذکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کیے نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے رغبت اور خوف سے اللہ کو پکارتے تھے اور آجزی کرنے والے آپ دیکھیں اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑتا کوئی شخص قرآن ہی نہیں پڑتا کوئی روزیں نہیں رکھتا کوئی بھی اللہ کی اطاعت کا کام نہیں کر اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے اللہ چاہے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کر کے ہم اپنی دعا کی acceptance کی intensity بڑھا لیتے ہیں تو یہ تین کام ان میں سے ہیں یہ نیکیوں میں سبکت اللہ تعالیٰ سے دعا اور being submissive پھر آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہمیں کچھ آداب بھی سکھائے گی کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی وہ کیا ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان نیکی کے کام بھی کرے یوساریون فی الخیرات یعنی وہ نیکیوں میں بھاگنے والے تھے سارے کا لفظ جو نا یہ بھاگنے کے لیے آتا ہے جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ کو بھی نیکی کا موقع ملے تو آپ بہت زیادہ سوچیں نہیں افوراں کر گزریں جیسے مثلا نماز کا ٹائم ہے تو آپ سوچیں نا اچھا اب وضو کرتی ہوں ابھی تو شروع ہے ٹائم ابھی بس کرتی ہوں آ تو بڑی ٹھنڈ بھی ہے آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا مجھے نیند بھی آ رہی ہے پھر ساری باتیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے آپ نماز کو ڈلے کرتے رہے نہیں اب نماز کا ٹائم ہے فوراں سے نیکی کی opportunity اللہ نے دی ہے زندگی کا پتہ نہیں فوراں اچھا سا وضو کریں اور نماز پڑھیں آپ کے پاس وقت ہے اور آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ لیں آپ کے پاس وقت ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کریں آپ کو موقع ملا کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں تو مدد کر دیں چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارنے والے تھے خوف اور امید کے ساتھ خوف کیا ہوتا ہے انسان کو کہ جو دنیا کے خوف اوبر کم کر جاتے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کب بھی خوف ہوتا ہے دل میں مگر جیسے آپ دیکھیں کہ خوف اور امید کا جو ایک مثال ہمیں حدیث میں ملتی وہ کیا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب نوجوان سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں مجھے اللہ سے در بھی لگتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے تو یہ خوف اور امید ہوتی ہے یعنی انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کمی کتاہیوں کی وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم کبھی بھی پرفیکشن کے لیول پہ تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے نا کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ اس کو خوف ہوتا ہے دل میں کہ اتنی اچھا تو میں نے اپنے رب کی عطاعت نہیں کی لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور پھر رب کے آگے آجزی کرنے والے ہمبل لوگ کوئی تکبر نہیں کوئی آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء میں سے تھے زکریہ علیہ السلام لیکن پھر بھی کتنے آجز تھے کتنے زیادہ ہمبل تھے کہ انہوں نے کبھی کسی نیکی کے موقع کو معمولی نہیں سمجھا اور پھر آپ دیکھیں ایک یتیم بچی کی کفالت کرنا ایسا وہی انسان کر سکتے جس کے اندر آجزی ہوتی ہے ورنہ تو آپ دیکھیں لوگ پر کیسی باتیں کرتے ہیں ہم کیوں اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس طرح کی باتیں کر کے نیکی سے پیچھے ہو جاتے لیکن جس انسان کے اندر آجزی ہوتی ہمبل لیس ہوتی وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو میں اپنا اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالوں اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک وارث اتا فرما لیکن یہ وارث اس لئے نہیں جو ہمارے مال جائداد کو جو ہیں وہ سنبھالے گا ایک عالی دینی مقصد کے لئے وہ مانگ رہے ہیں یعنی ذکریہ علیہ السلام کو یہ فکر نہیں تھی کہ ان کی دنیا میں جو اتنی جائداد ہے اس کا کیا ہوگا ان کو یہ فکر تھی کہ یہ جو دین کا کام کہہ رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور آپ دیکھیں نا کہ جیسے پتہ یہ لگتا ہے کوئی علاقہ ایسا تھے جہاں سب دیندار لوگ تھے تو ان کو تھا کہ میری لیگسی یا میرا جو کام ہے اس کو آگے کوئی لے کے جائے بلکل تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وارث مانگا جو ان کے علم کو انہیرٹ کرے اور اس نیک کام کو کنٹینیو کرے کیونکہ ان کی ایک اور دعا جو تھی وہ کیا تھی ایسا وارث عطا فرما جو میری اور علی یاکو کی دینی روایات کا حامل بن سکے یعنی جو انہوں نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی یعنی جو یاکو علیہ السلام سے چلتا آرہ تھا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نسل میں بھی کوئی ایسا پیدا کر دے جو اس کام کو آگے لے کے جائے اب آپ دیکھیں کہ جب اس ساری باتوں سے ہم نے کیا بات سیکھی کہ جب آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو کیا کریں اللہ سے اس کا فضل مانگیں یا حسد بھی مبتلا ہو جائیں کیا کریں گے آپ شابش اللہ کا فضل مانگیں گے جب آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اللہ کا فضل مانگیں گے یہ کہیں گے اس سے کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا نہیں ہم اللہ کا فضل مانگیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کچھ سبق ہمارے لئے کیا ہے کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر حسد نہ کریں اللہ سے شکوا نہ کریں اور نہ ہی مایوس ہوں کبھی بھی مایوس ہوں مایوس ہی آپ کو بتائیں کبھی رہ گناہ کہاں گیا جو سمجھتا ہے نا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ impossible ہے اور ڈاکٹرز اور زیادہ آکے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کیا آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سنا کہ جب ڈاکٹرز نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہی ہو گیا پھر اللہ کا فضل دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ایکسپشنل نیمتیں کسی کے پاس تو پھر آپ کا ایمان بڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں سبحان اللہ وہ بچہ کیسے بات کر رہا تھا ماشاءاللہ کیا زب دست گھر تھا ماشاءاللہ کیا زب دست کھانے تھے کیا اللہ نے نیمتیں ان کو دیل دی سبحان اللہ اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے پھر اللہ سے مانگتے وقت امید اور پور اعتماد یقین سے مانگ یعنی یہ نہیں یا اللہ تو چاہے تو دے دے نہ چاہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں یا اللہ آپ دے مجھے مجھے یہ چاہیے ایسے مانگیں اللہ سے اسی طرح جب کسی کے پاس نیمت دیکھیں تو بیس ٹائم ہوتا اللہ سے دعا مانگنے کا کیونکہ آپ کے اندر شیطان اس وقت مایوسی بیلٹ کر رہا ہوں فوراں دعا مانگیں اللہ ہمینی اسالوکا من فضلک اللہ ہمینی اسالوکا من رحمت کا و فضلکا یہ فوراں مانگیں نیمت دیکھ کر اپنے لئے اللہ کے فضل کی دعا مانگیں مجھے نا کوئی بتا رہا تھا کہ ان کو نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھ میرے پاس اتنا علم نہیں تھا بہت پرانی بات ہے یہ نا تو کہتے ہیں کہ میں ایک پامسٹ کے پاس گئی نا تو ان کی اولاد نہیں تھی تو کہتی ہیں میں پامسٹ کے پاس گئی تو میں نے کہا کہ آپ میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ میری اولاد ہوگی یا نہیں تو کہتی ہیں وہ جو بہت مشہور پامسٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے ہاتھ میں اولاد کی لکیر نہیں ہے تو کہتی ہیں میں نے اس طرح اور مجھے مایوس سا کر دیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں میں اس سے مانگوں کی جو ہاتھوں کی لکیریں بناتا ہے اور کہتی میں آئی اور الحمدللہ میں اللہ سے دعائیں مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے پانچ سال بعد جیسے یعنی یہ جب وہ گئی تھی تو دس سال ہو گئی تھے ان کی اولاد نے پھر اینادہ فائیو یئرز اللہ سے خوب دعائیں مانگتی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا تو آپ دیکھیں بعض دفعہ انسان کو اس طرح بھی ہدایت مل جاتی تو ان چیزوں پر بلیب نہ کیا کریں جو لوگ کہتے ہیں یا ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس کن فا یا کون وہ سب کر سکتا ہے تو زکریہ علیہ السلام کی دعا کیا ہے ربی لا تذرنی فردہ انتا خیر الوارسین اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑی اور آپ سب سے بہتر وارس ہیں تو چلیں اس دعا کو سنتے اور پھر انشاءاللہ اپنی سیشن کو کنکلوڈ کریں اس فرن ربی لاو تذرنی فردا اور انتا خیر الوارفین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارفین دین پر عمل کر رہی ہیں اور جس طرح آپ فکر مند ہوتی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ایسا بنائے اور اگر نہیں ہے تو بھی کہ اللہ تعالی آپ کی جو لیگسی ہے آپ کا جو علم ہے عمل ہے اللہ تعالی اس کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا آپ کی زندگی میں بھیجتے ہیں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ بس ایک میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھی لوگوں کو ہاتھ دکھانا چاہیے میں صرف وہ آپ کو اس سن سے بتا رہی تھی کہ بعض اپنے انسان مایوس ہو کے نا تو غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے آپ دیکھیں کچھ لوگ پامیسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ فال نکلوانے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں یعنی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا حرام کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حرام کام کر کے اپنے عمال زائنی ہم نے کرنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیران کسیرہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ